بسم اللہ الرحمن الرحیم مراج پیغمبر اسلام کی زندگی کے ان واقعات میں سے ہے جنہیں دنیا میں سب سے زیادہ شورت حاصل ہوئی ہے عام روایات کے مطابق یہ واقعہ حجرت کے ایک سال پہلے ستائیس عجب کی شام کو پیش آیا اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور عدیث میں بھی قرآن یہ بتاتا ہے کہ مراج کے اس غرص کے لئے ہوئی تھی اور خدا نے اپنے رسول کو بلا کر کیا ہدایت دی تھی حدیث یہ بتاتی ہے کہ مراج کس طرح ہوئی اور اس سفر میں کیا واقعات پیش آئے اس واقعہ کی تفصیلات 28 ہم اثر راویوں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں سات راوی وہ ہیں جو خود مراج کے زمانے میں موجود تھے اور اکیس وہ جنہوں نے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کا قصہ سنا مختلف روایتیں قصے کے مختلف پہلووں پر روشنی ڈالتی ہیں اور سب کو ملانے سے ایک ایسا سفر نامہ بن جاتا ہے جس سے زیادہ دلچپس، مائن خیص اور نظر افروز سفر نامہ انسانی لٹریچر کی پوری تاریخ میں نہیں ملتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبری کے منصب پر سر فراز ہوئے بارہ سال گزر چکے تھے باون برس کی عمرتی حرم کعبہ میں سو رہے تھے یک یک جبریل علیہ السلام پرشتے نے آ کر آپ کو جگایا نیم قفتہ اور نیم پیدار حالت میں اٹھا کر آپ کو زمزم کے پاس لے گئے سینہ چاک کیا زمزم کے پانی سے اس کو دھویا پھر اسے حلم اور بردباری اور دانائی اور ایمان و یقین سے بھر دیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا جس کا رنگ سفید اور کت خچر سے کچھ چھوٹا تھا برک کی رفتار سے چلتا تھا اور اسی مناظبت سے اس کا نام براغ تھا پہلے انبیاء بھی اس نوعیت کے سفر میں اسی سواری پر جایا کرتے تھے جب آپ سوار ہونے لگے تو وہ چمکا جبریل نے تھپگی دی اور کہا دیکھ کیا کرتا ہے آج تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شخصیت کا کوئی انسان تجھ پر سوار نہیں ہوا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور جبریل علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے پہلی منزل مدینہ کی تھی جہاں اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی جبریل علیہ وسلم نے کہا اس جگہ آپ ہجرت کر کے آئیں گے دوسری منزل تور سینہ کی تھی جہاں خدا حضرت موسیٰ سے ہم کلام ہوا تیسری منزل بیت اللہم کی تھی جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے چونتی منزل پر بیت المقدس تھا جہاں برراک کا سفر ختم ہوا اس سفر کے دوران میں ایک جگہ کسی پکارنے والے نے پکارا ادھر آؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہ کی جبریل نے بتایا یہ یہودیت کی طرف بلا رہا تھا دوسری طرف سے آواز آئی ادھر آؤ آپ اس کی طرف بھی متوجہ نہ ہوئے جبریل نے کہا یہ عیسائیت کا دائی تھا پھر ایک عورت نہائیتی بنی سبری نظر آئی اور اس نے اپنی طرف بلایا آپ نے اس سے بھی نظر پھیڑ لی جبریل نے کہا یہ دنیا تھی پھر ایک بڑی عورت سامنے آئی جبریل نے کہا یہ دنیا کی عمر کا اندازہ اس سے کر لیجئے پھر ایک شخص ملا جس نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا مگر آپ اسے بھی چھوڑ کر آگے بڑھ گئے جبریل نے کہا یہ شیطان تھا جو آپ کو راستے سے اٹھانا چاہتا تھا بیت المقدس پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ راک سے اتر گئے اور اسی مقام پر اسے بان دیا جہاں پہلے انبیاء اسے باندھا کرتے تھے حیکل سلیمانی میں داخل ہوئے تھے سب پیغمبروں کو موجود پایا جو ابتداء سے اس وقت تک دنیا میں پیدا ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچتے ہی نماز کے لیے صفحے بن گئیں سب منتظر تھے کہ امامت کے لیے کون آگے بڑھتا ہے جبریل نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نماز پڑھائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تین پیالے پیش کیے گئے ایک میں پانی دوسرے میں دودھ تیسرے میں شراب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا جبریل علیہ وسلم نے مبارک بات دی کہ آپ فطرت کی راہ پا گئے اس کے بعد ایک سیڑھی آپ کے سامنے پیش کی گئی اور جبریل علیہ وسلم اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی طرف لے چلے عربی زمان میں سیڑھی کو میراج کہتے ہیں اور اسی مناظبت سے یہ سارا واقعہ میراج کے نام سے مشہور ہے پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ بند تھا محافظ فرشتوں نے پوچھا کون آتا ہے جبریل نے اپنا نام بتایا پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے جبریل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا انہیں بھی بلایا گیا ہے کہا ہاں تب دروازہ کھلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر مقدم کیا گیا یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعریف فرشتوں اور انسانی ارواح کی ان بڑی شخصیتوں سے ہوا جو اس مرحلے پر مقیم تھی ان میں نمائی شخصیت ایک ایسے بزرگ کی تھی جو انسانی بناوٹ کا مکمل نمونہ تھی چہرے مورے اور جسم کی ساخت میں کسی پہلو سے کوئی نقص نہ تھا جبریل علیہ السلام نے بتایا یہ آدم علیہ السلام ہے آپ کے موارس عالی ان مزرگ کے دائیں بائیں بہت لوگ تھے وہ دائیں جانب دیکھتے تو خوش ہوتے اور بائیں جانب دیکھتے تو روتے پوچھا یہ کیا ماجرہ ہے بتایا کہ یہ نسل آدم ہے آدم اپنی اولاد کے نیک لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور برے لوگوں کو دیکھ کر روتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تفصیلی مشاہدہ کا موقع دیا گیا ایک جگہ آپ نے دیکھا کچھ لوگ کھیتی کاٹ رہے ہیں اور جتنی کاٹتے ہیں اتنی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے پوچھا یہ کون ہے کہا گیا یہ خدا کی رہا میں جہاد کرنے والے ہیں پھر دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے سر پتھروں سے کچھلے جا رہے ہیں پوچھا یہ کون ہیں کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے سرگرانی ان کو نماز کے لیے اٹھنے نہ دیتی تھی کچھ اور لوگ دیکھے جن کے کپڑوں میں آگے اور پیچھے پیون لگے ہوئے تھے اور وہ جانوروں کی طرح گھاس چر رہے تھے پوچھا یہ کون ہیں کہا گیا یہ وہ ہیں جو اپنے مال میں زکاة خیرات کچھ نہ دیتے تھے پھر ایک شخص کو دیکھا کہ لکڑیوں کا گٹھا جمع کر کے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور جب وہ نہیں اٹھتا تو اس میں کچھ اور لکڑیاں بھڑ لیتا ہے پوچھا یہ کون احمق ہے کہا گیا یہ وہ شخص ہے جس پر آمانتوں اور ذمہ داریوں کا اتنا بوشتہ کہ اٹھا نہ سکتا تھا مگر ان کو کم کرنے کے بجائے اور زیادہ ذمہ داریوں کا بار اپنے اوپر لا دے چلا جاتا تھا پھر دیکھا کہ کچھ لوگوں کی زبانیں اور ہونٹ کینچیوں سے کترے جا رہے ہیں پوچھا یہ کون ہیں کہا گیا یہ غیر ذمہ دار مقرر ہیں جو بلا تکلف زبان چلاتے اور فتنہ برپاک کیا کرتے تھے ایک اور جگہ دیکھا کہ ایک پتھر میں درہ شگاف ہوا اور اس سے ایک بڑا موٹا سا بیل نکل آیا پھر وہ بیل اسی شگاف میں جانے کی کوشش کرنے لگا مگر جانا سکا پوچھا یہ کیا معاملہ ہے کہا گیا یہ اس شخص کی مثال ہے جو غیر ذمہ داری کے ساتھ ایک فتنہ انگیز بات کرتا ہے پھر نادم ہو کر اس کی تلافی کرنا چاہتا ہے مگر نہیں کر سکتا ایک اور مقام پر کچھ لوگ تھے جو اپنا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے پوچھا یہ کون ہیں کہا گیا یہ دوسروں پر زبان تان دراز کرتے تھے انہی کے قریب کچھ اور لوگ تھے جن کے ناخن تامبے کے تھے اور وہ اپنا مو سینے نوچ رہے تھے پوچھا یہ کون ہیں کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے پیٹ پیچھے ان کی برائیاں کرتے تھے اور ان کی عزت پر حملہ کیا کرتے تھے کچھ اور لوگ دیکھے جن کے ہونٹ اونٹوں کی مشابہ تھے وہ آگ کھا رہے تھے پوچھا یہ کون ہے کہا گیا یہ یتیموں کا مال حضم کرتے تھے پھر دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ بے انتہا بڑے اور سانپوں سے بھرے ہوئے ہیں آنے جانے والے ان کو رونتے ہوئے گزر جاتے ہیں مگر وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے پوچھا یہ کون ہیں کہا گیا یہ سوت خور ہیں پھر کچھ اور لوگ نظر آئے جن کے ایک جانب نفیز چکنا گوش رکھا تھا اور دوسری جانب سڑا ہوا گوش جس سے سخت بدبو آ رہی تھی وہ اچھا گوش چھوڑ کر سڑا ہوا گوش کھا رہے تھے پوچھا یہ کون ہیں کہا گیا یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جنہوں نے حلال بیویوں اور شہروں کے ہوتے ہوئے حرام سے اپنی خواہش نفس پوری کی پھر دیکھا کچھ عورتیں اپنی چھاتی کے بل لٹک رہی ہیں پوچھا یہ کون ہیں کہا گیا یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے شہروں کے سر ایسے بچے موند دیئے جو ان کے نہ تھے انہی کے مشاہدات کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے فرشتے سے ہوئی جو نہایت ترش روئی سے ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا اب تک جتنے فرشتے ملے تھے سب خندہ پیشانی اور بشاش شہروں کے ساتھ ملے ان حضرت کی خوشک مزاجی کا کیا سبب ہے جبریل نے کہا اس کے پاس ہنسی کا کیا کام یہ تو دوزق کا دروغہ ہے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزق دیکھنے کی خواہی ظاہر کی اس نے یکا یک آپ کی نظر کے سامنے سے پردہ اٹھا دیا اور دوزق اپنی تمام ہولانکیوں کے ساتھ نمودار ہو گئی اس مرحلہ سے گزر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچے یہاں کے آقابرین میں دو نوجوان سب سے ممتاز تھے تعرف پر معلوم ہوا یہ یہیہیہ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں تیسرے آسمان پر آف صلی اللہ علیہ وسلم کا تعرف ایک ایسے بزرگ سے کرایا گیا جن کا حسن عام انسانوں کے مقابلے میں ایسا تھا جیسے تاروں کے مقابلے میں چودویں کا چاند معلوم ہوا یہ یوسف علیہ السلام ہیں چونتے آسمان پر حضرت عدریس علیہ السلام پانچویں پر حضرت آرون علیہ السلام چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام آف صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ساتھ میں آسمان پر پہنچے تو ایک عظیم الشان محس بیت المار دیکھا جہاں بے شمار فرشتے آتے جاتے تھے ان کے پاس آف صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے بزرگ سے ہوئی جو خود آف صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے تعرف پر معلوم ہوا حضرت عبراہیم علیہ السلام ہیں پھر مزید ارتقہ شروع ہوا جہاں تک آف صلی اللہ علیہ وسلم صدرت المنتحہ پر پہنچ گئے جو پیشگاہ رب العزت اور عالم خلق کے درمیان حد فاصل کی حیثیت رکھتا ہے نیچے سے جانے والے یہاں رک جاتے ہیں اور اوپر سے احکام اور قوانین برائے راست یہاں آتے ہیں اسی مقام کے قریب آف صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا مشاہدہ کرایا گیا اور آف صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے سہلے بندوں کے لئے وہ کچھ معایہ کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی ذہن میں اس کا تصور تک گزر سکا صدرت المنتحہ پر جبریل ٹھیر گئے اور آف صلی اللہ علیہ وسلم تنہا آگے بڑھے ایک بلند ہم دار سطح پر پہنچے تو بارگاہ جلال سامنے تھی ہم کلامی کا شرف بکشا گیا جو باتیں ارشاد ہوئیں ان میں سے چند یہ ہیں ہر روز پچاس نمازیں فرض کی گئیں سور بکرہ کی آخری دو آیتیں تعلیم فرمائی گئیں شرک کے سوا دوسرے سب گناہوں کی بکشش کا امکان ظاہر کیا گیا ارشاد ہوا کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے حق میں ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں مگر برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کچھ نہیں لکھا جاتا اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے پیشش خداوندی سے واپسی پر نیچے اترے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی انہوں نے رودات سن کر کہا میں بنی اسرائیل کا طرف تجربہ رکھتا ہوں میرا اندازہ ہے کہ آپ کی امت پچاس نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتی جائیے اور تمی کے لیے ارز کیجئے آپ صلی اللہ علیہ السلام نے دس نمازیں کم کر دی پلٹے تو حضرت موسیٰ نے پھر وہی بات کہی ان کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ السلام بار بار اوپر جاتے رہے اور ہر بار دس نمازیں کم کی جاتی رہی آخر پانچ نمازوں کی فرضیت کا حکم ہوا اور فرمایا گیا کہ یہی پچاس کے برابر ہیں وافسی کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ السلام اسی سیولی سے اتر کر بیت المقدس آئے یہاں پھر تمام پیغمبر موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ السلام نے ان کو نماز پڑھائی جو غالباً فجر کی نماز دی پھر برراک پر سوار ہوئے اور مکہ واپس پہنچ گئے صبح سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ السلام نے اپنی چچی ذات بہن امہانی کو یہ رودات سنائی پھر باہر نکلنے کا قصد کیا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ السلام کی چادر پکڑ لی اور کہا خدا کے لیے یہ قصہ لوگوں کو نہ سنائیے گا ورنہ ان کو آپ کا مزاق اڑانے کا ایک اور شوشہ ہاتھ آ جائے گا مگر آپ یہ کہتے ہوئے باہر نکل گئے کہ میں ضرور بیان کروں گا حرم کامہ پہنچے تو ابو جہل سے آمنہ سامنا ہوا اس نے کہا کوئی تازہ خبر فرمایا ہاں پوچھا کیا فرمایا کہ میں آج رات بیت المقدس گیا تھا کہا بیت المقدس رات و رات ہو آئے اور صبح یہاں موجود فرمایا ہاں کہا قوم کو جمع کرو سب کے سامنے یہی بات کہو گے فرمایا بے شک ابو جہل نے آوازیں دے دیکھ کر سب کو جمع کر لیا اور کہا لو اب کہو آپ نے سب کے سامنے پورا قصہ بیان کر دیا لوگوں نے مزاق اڑانا شروع کر دیا دو مہینے کا سفر ایک رات میں ناممکن محال پہلے تو شک تھا اب یقین ہو گیا کہ تم دیوانے ہو گئے ہو ناؤزو بللہ آنن فانن یہ خبر تمام عقا میں پھیل گئی بہت سے مسلمان اس کو سن کر اسلام سے پھر گئے لوگ اس امید پر حضرت ابو بکر صدیق صلی اللہ عنہ کے پاس پہنچے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دست راز ہیں یہ پھر جائیں تو اس تحریک کی جان ہی نکل جائے انہوں نے یہ قصہ سن کر کہا اگر واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا ہے تو ضرور سچ ہوگا اس میں تاجب کی کیا بات ہے میں تو روز سنتا ہوں کہ ان کے پاس اسمان سے پیغام آتے ہیں اور اس کی تزدیق کرتا ہوں پھر حضرت ابو بکر حرم کعبہ میں آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور ہسی اڑانے والا مجمع بھی پوچھا کیا واقعی آپ نے ایسا فرمایا ہے جواب دیا ہاں کہا بیت المقدس میرا دیکھا ہوا ہے اب وہاں کا نقشہ بیان کریں آپ نے فورا نقشہ بیان کرنا شروع کیا اور ایک ایک چیز اس طرح بیان کی گویا بیت المقدس سامنے موجود ہے اور دیکھ کر اس کی حقیقت بتا رہے ہیں حضرت ابو بکر کی اس تدبیر سے جھٹلانے والوں کو ایک شدید ضرب لگی وہاں باق کسرت ایسے آدمی موجود تھے جو تجارت کے زلسلے میں بیت المقدس جاتے رہتے تھے وہ سب دلوں میں قائل ہو گئے کہ نقشہ بلکل صحیح ہے اب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی صحت جو تجارت کا مزید ثبوت مانگنے لگے فرمایا جاتے ہوئے میں فلا مقام پر فلا کافلے پر سے گزرا جس کے ساتھ یہ سمان تھا کافلے والوں کے اونٹ برراک سے بھڑھ کے ایک اونٹ فلا وادی کی طرف بھاگ نکلا میں نے کافلے والوں کو اس کا پتہ دیا وافسی میں فلا وادی میں فلا قبیلے کا کافلہ مجھے ملا سب لوگ سو رہے تھے میں نے ان کے برطن سے پانی پیا اور اس بات کے علامت چھوڑ دی کہ اس سے پانی پیا گیا ہے ایسے ہی کچھ اور اتے پتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیئے اور بعد میں آنے والوں کافلوں سے ان کی تزدیق ہو گئی اس طرح زبانیں بند ہو گئیں مگر دل یہی سوچتے رہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے آج بھی بہت سے لوگ سوچ رہے ہیں یہ کیسے ہوا